رضوالین پر محمد وعالی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعالی محمد یہ دو کتابوں کے بارے میں آپ نے بتانا تھا جو مرانا محمد داودانی صاحب داکٹر ان کی مرتب کردہ ایک تو روزہ اعتقاف اور روحیرد حلال کے حوالے سے ہے یہ کتاب بالکل آسان الفاظ میں لکھی گئی ہے اور سمجھنے کے لیے یوزر فرینڈلی ایک طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کتاب ہے وہ باہر جو حضرات جو خریدنا چاہیں وہ خرید سکتے ہیں اس کی پرائز دو سو روپے ہے اور ایک مقالہ جو داکٹر محمد داودانی صاحب کا لکھا ہوا کہ فقہ جعفری میں اشتہادی اور اخباری روش کا تقابلی مطالعہ آیت اللہ وحید بے بہانی کا کردار یہ ان کا مقالہ ہے پی ایش ڈی کا تو جو حضرات جو ہیں وہ یہ خریدنا چاہیں یہ بھی آپ جو ہیں وہ باہر سے خرید سکتے ہیں اس کی پرائز جو ہے وہ پانچ سو روپے برمحمد و آل محمد صلوات عمالی محمد سلام علیہ محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اجمعین من یوم ظلمہم الہ قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و اہل لقدتم من لسانی یفقہ قولی و جلنی خالصا لوجھکا کریم یا اللہ سلوات اللہ محمد و آل محمد اما بعد و فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی و القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حلف لام مین غلبت الروم سلوات اللہ محمد و آل محمد برادران عزیز و خاران محترم سورہ روم ہمارا موضوع ہے سانٹھ آیتوں پر مشتمل یہ مک کی سورہ ہے ابتدائی آیتوں پر ہماری بات ہو چکی جو اس کا پس منظر تاریخ کے اعتبار سے ہے وہ ہم ڈسکس کر چکے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ غلبت الروم کہ روم مغلوب ہو گیا فی ادنال ارز قریب کی سرزمین میں ظاہر ہے کہ قریب کی سرزمین کو ہم ڈیفائن کر چکے کہ سیریا پیلسٹائنگ یہ وہ حصہ تھا جو روم کے انڈر میں آتا تھا اور مغلوب ہونے کے بعد ان کو یہ علاقہ لوس کرنا پڑا وَهُم مِمْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ اور وہ اس غلبے کے بعد پھر ایک پرتبہ غالب آ جائیں گے فی بِزْ اس سنینہ چند سالوں کے اندر جو بات بزارش کی گئی تھی کہ بِزْ آ کا جو لفظ ہے وہ تین سے نو یا تین سے دس سالوں کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے اور جو گیون ٹائم فریم تھا اسی کے اندر یہ پریڈکشن بلکل صحیح ثابت ہوئی اور جو چیز سائملٹینیسلی مسلمانوں کے ساتھ جو واقعات ہو رہے تھے ان میں جنگِ بدر کی کامیابی ہے جو اس کے ساتھ کوئنسائٹ کر گئی لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ اللہی کے لئے عمر ماملہ خدایی کے ہاتھ میں ہے پہلے بھی اور بات میں بھی وَيَوْمَ اِذِنْ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ اور وہ دن وہ ہوگا کہ جب مومنین بھی خوشیاں منائیں گے بِنَسْتِ اللَّهِ اللَّهِ کی مدد سے جو میں نے گزارش کی کہ بدر کی جنگ میں جو مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اس کی طرف یہ اشارہ ہو گیا يَنْصُرُ مَيَّ شَا وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ وہ عزیز ہے وہ رحیم ہے عزیز پر بھی کل بات ہوئی کہ وہ زبردست ہے اور رحم کرنے والا ہے وَعْدَ اللَّهِ یہ اللہ کا وعدہ ہے یعنی یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک ڈیکلیئرڈ پرومیس ہے لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَ اللَّهِ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا جس پر کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وعدے کی خلاف ورزی کی ممکنہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں پرابیبل ریزنز کیا ہو سکتے ہیں نسیان کہ آدمی بھول جائے یا جہالت یا ناتوانی کمزوری آگئی طاقت نہیں رہی خدا کے باب میں یہ impossible ہے خدا کی قوت لوگوں کی قوت کی طرح سے نہیں ہوتی کہ with the passage of time گھٹنے یا بڑھنے لگے وہ absolute authority رکھتا ہے خدا کا علم لوگوں کی طرح سے گھٹا بڑھتا نہیں ہے پروردگار کی knowledge absolute knowledge ہے personal knowledge ہے ذاتی knowledge خدا کو کوئی نسیان لاحق نہیں ہوتا کوئی dementia نہیں ہوتا کوئی alzheimer نہیں ہوتا کوئی memory loss کا issue پروردگار کا نہیں ہوتا یہ بندوں کی صفات ہے یہ خدا کی صفات نہیں ہیں وَلَكِنَّا أَكْسَرَنَّا سَيْ لَا يَعْلَمُونَ معاملہ تو ایسا ہے وعدہ اللہ کا ہے اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی مسئلہ لوگوں کا ہے کہ لوگ زیادہ تر سرفیس کے پر جو معاملہ نظر آ رہا ہوتا ہے اسی پر وہ اقتفاہ کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں آج اس وقت جو ہے وہ ہے آگے کا کس کو پتا کہ کیا ہونے والا ہے عمرہ ساتھ کا جو جملہ اپنے مجلسوں کے اندر اکثر سنا ہوگا وہ اسی منٹیلٹی کو ظاہر کرتا ہے کہ جنت اور جہنم کا جو معاملہ ہے وہ کریڈٹ ہے وہ ادھار کا معاملہ ہے بعد میں جنت ملے گی بعد میں جہنم کی پنشمنٹ ہو سکتی ہے مگر اس وقت رہ کی حکومت ہے وہ واقعہ آپ سب کے ذہن میں میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا لیکن یہ کہ اگر آپ اس کو ریلیٹ کریں تو معاملہ ایسا ہی ہے اس کے مقابلے میں جو فکر پروردگار عالم غافل انسانوں سے چاہتا ہے کہ غفلت کے پردے چاک ہوں وہ اٹینٹیو ہوں وہ ہر کا وہ پیغام کہ جنابِ ہر نے جملہ جو کہا تھا اس وقت ہم منزلِ مسائی پر نہیں ہیں لیکن میں بہرحال اس کو بہت زیادہ ریلیونٹ سمجھتا ہوں اس آیت کے ساتھ اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ ان کا جملہ کیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس وقت جو پوزیشن ہے اس کو نہیں دیکھ رہا میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں سے جاننے کے بعد میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پاتا ہوں وَلَا سَبْرَ عَلَى النَّارِ اور میں جہنم کی آگ پر سبر نہیں کر سکتا کئی جہنم کی آگ ابھی نظر آ رہی ہے کربلا کے بند میں ایک سٹھ ہجری آشور کے دن ایک سٹھ ہجری آشور کے دن تو اگر آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو حسین کی طرف جانے کا نتیجہ موت ہے ظاہر ہے کہ اگر ایک انسان دنیا دار ہے تو وہ شہادت کے فلسفے کو کہاں گراسپ کر سکتا ہے وہ تو اس کو موت ہی سمجھتا ہے لیکن اگر جنابِ حُر کے فلسفے سے دیکھیں کہ غافل انسان جب بیدار ہوتا ہے تو اس کی فکر کے اندر اتنی بلندی آ جاتی ہے کہ وہ فکر کی میراج پر فائز ہو کر یہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پاروں اور میں جہنم کی آگ پر صبر نہیں کر سکتا یہاں اگر آپ دیکھیں پروردگار نے یہ عمر ساتھ کی جو فکر ہے اس کی گرفت کی ہے لوگوں کی اکثریت وہ اس بات سے واقف نہیں ہے وہ کیا جانتے ہیں وہ فقط اور فقط دنیا کا جو ظاہر ہے بس اس کو دیکھ رہے ہیں اس وقت بڑا مکان مل جائے چاہے حلال سے ملے چاہے حرام سے ملے اس وقت بینگ بیلنس بڑا ہو جائے چاہے حلال سے ہو چاہے حرام سے یہ وہ فکر ہے کہ جو فقط اور فقط دنیا داری کے فکر ہے اسلام یہ بات نہیں کہتا کہ دنیا کو ترک کر دو آپ جانتے ہیں اے پروردگار ہم کو دنیا کی اچھائیاں دنیا کی نیکیاں دنیا کی حسنات بھی عطا فرما اور ہم کو آخرت کی اچھائیاں بھی عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ کر لے یہاں پر بندے مومن کی فکر میں اتنی بلندی آئے گی کہ وہ کہے گا کہ دونوں مل جائے بہت اچھا ہے حلال سے یہ بھی مل جائے کوئی اعتراض نہیں لیکن اگر کبھی ان دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے کہ دس اور دیٹ تو مومن کا انداز یہ ہوگا اس کی اپروچ یہ ہوگی کہ وہ دنیا کو ٹھوکر مارے گا وہ اس وقت آخرت کو آپٹ کرے گا اس کی ترجی اس کی پریفرنس اس کی پریارٹی لسٹ کے اندر آخرت اوپر ہوگی دنیا نیچے ہوگی یہاں پر بردگار فرماتا ہے کہ یہ لوگ فقط اور فقط دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور آخرت سے یہی وہ لوگ ہیں کہ جو غافل ہیں اس پر کل بات ہوئی تھی کہ یہ نگلیجنس ظاہر ہے کہ اگر کوئی چیز پوری طریقے سے ڈومننٹ ہو جائے انسان کے افکار کے اوپر تو پھر کیا ہوتا پھر اس کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دوسری چیز بالکل مارجنلائز ہو جاتی ہے سائیڈ لائن ہو جاتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان اس کو بالکل فراموش کر دیتا ہے دنیا کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کو کل ہم نے کنکلوڈنگ حصے کے اندر ڈسکس کیا تھا ایک وہ فلوسفی ہے کہ جس کے مطابق توتے اور پنجرے والا تعلق اسلام کہتا ہے نو ایسا نہیں ہے غلط تمہیں اس طریقے سے دنیا میں نہیں رکھا گیا کہ جس طریقے سے ایک برٹ کو کیج کے اندر رکھا جاتا ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا کی زندگی سوائے عذیت کے اور کچھ نہیں ہے you are wrong دنیا ایک بیٹل فیلڈ ہے کہ جہاں پر تمہیں پرفارم کرنے کے لیے ہم نے بھیجا ہے جس طرح سے اسکول میں بچے کو بھیجا جاتا ہے کچھ بننے کے لیے کسان کھیت میں جاتا ہے کچھ حاصل کرنے کے لیے وہ فوراں نہ ملے مگر ایک اچھے دن کی امید میں وہ ساری محنت کر رہا ہوتا ہے جس طرح سے کسان کھیت میں اچھے دن کی امید کے لیے محنت کرتا ہے تم آخرت کی فصل کاٹنے کے لیے دنیا کے کھیت کے اندر محنت کرو تمہیں وہ سب کچھ حاصل ہوگا یہ ہمارا وعدہ ہے بات وعدے ہی کی ہے کہ خدا کے وعدے پر بھروسہ ہے تو یہ باتیں تم کو سمجھ میں آئیں گی اور اگر خدا کے وعدے پر بھروسہ نہیں ہے تو پھر یہ باتیں تمہیں سمجھ میں نہیں آ سکتی پھر تو وہی والی مثال جو کل آخرے حصے میں میں نے دی تھی کہ پھر اگر ایک شہری انسان ہے جس کو کھیتی کا کچھ پتہ نہیں تو وہ تو اگر دیکھے گا کہ یہ کسان جا کر زمین کو کھود رہا ہے تو وہ کہے گا بے وقوف ہے پاگل ہے اس کو کیا معلوم یہ تو ویسے ہی گوار تھا تو اس نے زمین کو کھود کر خراب کر دیا اسی طریقے سے اگر ایک ایتھیسٹ ہے ایک اگنوستک ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے نظریہ کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ تو بے وقوف ہیں سارے کے سارے نین قربان کر کے صبح جا کریں نماز پڑھ رہے اچھی بھلی غزائیں موجود ہیں پھر بھی رمضان کے مہینے میں بھوکے رہتے ہیں ان کو کیا ہو گیا ہے کہ رات دن حسین حسین کر کے ماتم کرتے رہتے ہیں ان کو یہ کبھی سمجھ میں نہیں آسکتا ہمیں اس سے شکوا بھی نہیں اس لئے کہ جب فکری اعتبار سے ہی وہ فالٹی ہو چکے تو عمل کے میدان میں ان سے ہم توقع نہیں کر سکتے عمل کے میدان میں آپ توقع اسی سے کر سکتے ہیں کہ جس کی روٹس اتنی سٹرانگ ہو زمین میں جس درک کی جڑے ہوں گی شاخیں وہی پھل دینے والی بنیں گے اگر زمین میں جڑے نہیں ہوں گی تو پھر شاخوں پر پھل آنے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے درود بھیجے گا محمد و عالمان اب اس کے بعد اگلی بات آتی ہے یعنی یہ تو تفسرہ ہوا نا یہ اگر آپ دیکھیں کہ یا علمونا ان کا محملہ یہ ہے یہ تو اس وقت جو حالت ہے اس کے اوپر ایک تفسرہ ہے کہ ان کی اس وقت کی پوزیشن یہ ہے اب جو اگلی آیت ہے اس کے اندر کنونسنگ کہ still you have time ابھی بھی تمہارے پاس وقت موجود ہے کہ تم اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہو یعنی ایک وہ انسان ہے کہ جس کا ویٹ بڑھتا جا رہا ہے ڈائیبیٹک پیشنٹ ہو چکا ہے تو یا تو آپ یہ کہیں کہ جناب اس کو کوئی خیال نہیں ہے اس کو کوئی احساس نہیں ہے بیمار ہے اس کے باوجود نہ غزہ کا خیال کرتا ہے یہ تفسرہ ہے اور ایک مرحلہ آتا ہے کہ آپ اسی کو مخاطب کرتے ہیں کہ ابھی زندہ ہو موقع ہے ابھی بھی اپنے آپ کو تبدیل کر لو اپنے غزہ کا خیال رکھو تھوڑی واکنگ کر لیا کرو تھوڑی ڈائیٹ کا خیال رکھ لیا کرو یہ جو انداز ہے یہ کنونس کرنے کا انداز ہے پہلے تفسرہ تھا اب کنونسنگ ہے پروردگار عالم نے اگلی دعایتوں کے اندر جو انداز اختیار کیا ہے وہ کیا ہے اولم یتفکرو اولم یسیرو کیا انہوں نے فکر نہیں کی کیا انہوں نے غور نہیں کیا اور دوسری آئے جو سبسکوینٹ آئے تھے کیا انہوں نے سہر کر کے نہیں دیکھا کیا زمین میں گھوم پھر کر یہ نہیں دیکھتے ان کے ذریعے سے پروردگار عالم کنونس کرنا چاہتا ہے می ڈیئر اسٹل یو آر آلائیو ابھی تمہارے پاس موقع موجود ہے مر جاؤ گے تو پھر گیا پھر اس کے بعد قبر میں ہم ہوں گے اور تم ہوں گے لیکن یہ ہے کہ ابھی تمہارے پاس موقع موجود ہے تم دوسروں کا فاتحہ پڑھڑے ہو ابھی تمہارا فاتحہ نہیں پڑھا جا رہا تمہارے لئے موقع ہے کہ تم اپنے فکر کو درست کر کے اس غفلت کی جو بیماری ہے اس کا علاج کروالو اس غفلت کی بیماری کا علاج جس میڈیسن سے ہوتا ہے اس کا نام ہے کنٹیمپلیشن اور تفکر کہ اگر تم غور و فکر کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ تو تم کو سمجھ میں آئے گا ہم نے تم کو پاگل بنا کر نہیں بھیجا ہم نے تم کو مجنون بنا کر نہیں بھیجا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے پاس ہیڈ نہیں ہے تمہارے شولڈرز پر تمہارے کاندھوں پر تمہارا سر موجود ہے جب تم کو اور بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے تو یہ کیوں سمجھ میں نہیں آئے گا تم کو زمین سے غلہ اگانا آتا ہے تمہیں سورج کی کرنوں کو تحلیل کرنا آتا ہے تمہیں زمین کی رگوں سے توانائی کو اسیر کرنا آتا ہے تمہیں مشینوں میں پرزوں کو ڈھال کر اسیمبل کرنا آتا ہے اتنا سب کچھ تمہیں آتا ہے خدا سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ پروردگار کا ایک طرح سے تنز بھی ہے اور کنونس کرنے کا انداز بھی ہے کیا وہ اپنے دلوں میں کبھی غور نہیں کرتے آپ انداز دیکھ رہے ہیں کیا یہ اپنے دلوں میں کبھی غور نہیں کرتے اپنے نفسوں میں اپنے گریبان میں جھاک کر کبھی نہیں سوچتے مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْزَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِ آسمانوں کو دیکھو زمین کو دیکھو آسمانوں زمین کے درمیان فضاؤں کے اندر مختلف مخلوقات اور اجسام کو دیکھو ان سب کو پروردگار عالم نے جو خلق کیا ہے حق کے ساتھ خلق کیا ہے اور ایک معینہ مدت کے لیے خلق کیا ہے یہ دو باتیں ہیں جن کی طرف پروردگار عالم نے متوجہ کیا اللہ نے خلق کیا ہے ایزیوم کرو اللہ نے خلق کیا ہے آسمانوں کو زمین کو خلق کیا ہے کیا خلق کیا ہے آسمانوں زمین آسمانوں زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کو بھی اسی نے خلق کیا خالق کون ہے اللہ کس کو خلق کیا ہے ان کو اور پھر حق کے ساتھ خلق کیا ہے یہ مستی میں خلق نہیں کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اس کے ہاتھ میں اپنے قلم پکڑا دیا پین پکڑا دیا اور گھر کی دیوار کے اوپر وہ مختلف بے ترتیب لکیرے بناتا چلا جائے کہ جن کا نہ کوئی سر ہو نہ کوئی پیر ہو ایسا نہیں ہے بالحق حق کے ساتھ پیدا کیا ہے تمہارا کیا خیال ہے کہ تم اگر گھر بناتے ہو تو گھر بناتے ہوئے دس باتیں سوچتے ہو یہاں پر بیڈ روم ہونا چاہیے یہاں پر ڈرائنگ روم ہونا چاہیے یہاں پر کچن ہونا چاہیے یہاں پر واش روم ہونا چاہیے یہاں پر باہر لون ہونا چاہیے یہاں پر باز بھانس ہونی چاہیے ایک گھر تم بناتے ہو تو تمہارے صاحب عقل ہونے کا تقاضی یہ ہے کہ تم اس گھر کو اچھی طرح سے ڈیزائن کرواتے ہو تمہارا کیا خیال ہے اس انٹیلیجنٹ ڈیزائن کو دیکھنے کے بعد تمہیں خدا کی انٹیلیجنس کی اوپر شک ہوتا ہے یہ پروردگار دو جمع دو چار والی دل سے بہت قریب ہو کر دل کی بات بیان کرنے کا انداز ہے یہ پروردگار فرماتا ہے یہ بالحق بالحق پیدا کیا ہے ہاں یہ بھی ذہن میں رکھنا یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ رہے گا تم خود دیکھ لو اس میں تم رہ رہے ہو نا اسی ظرف میں تم مظروف بن کے بھی تو رہ رہے ہو ظرف کا مطلب وہ کنٹینر مظروف جو اس کنٹینر کے اندر ہوتا ہے تم دیکھتے ہو کہ کنٹینر کے اندر جو مظروف موجود ہے وہ سڑ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے آج فریش ہے کل سٹیل ہو جائے گا آج تازہ ہے کلباسی ہو جائے گا تمہارا کیا خیال ہے یہ مظروف باسی ہوتا ہے تو کیا یہ ظرف ہمیشہ باقی رہے گا تمہارا پتیلہ تمہارا برطن اس کی بھی ڈپریسیشن ہے تھوڑا زیادہ عرصہ جھی لے گا وہ برطن لیکن یہ کہ بلاخر جس طرح سے دودھ کو تم باسی ہو کر سڑتے ہوئے دیکھتے ہو بلاخر اس برطن نے بھی ہمیشہ تو نہیں رہنا تو یاد رکھو کہ جس طرح سے برطن میں موجود مظروف سڑ جاتا ہے اور دلیل بن جاتا ہے کہ ظرف بھی سڑ جائے گا اسی طریقے سے دنیا میں موجود تمہارا وجود بڑھابے کی طرف جا رہا ہے یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا کا ظرف بھی ختم ہو جائے گا ہمیشہ کے لئے ہم نے اس دنیا کو نہیں بنایا چاہتے یہ ہیں کہ تم ہمیشہ زندہ رہو مگر اس زندگی کے لئے تمہیں اس دنیا میں کامیابی کے ساتھ گزرنا پڑے گا یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جن کو پروردگار عالم نے کہا تفکر کہ یہ لوگ کیوں غور نہیں کرتے اولم یا تفکروں یہاں میں اپنے نوجوان دوستوں کے لئے چاہوں گا کہ وہ خاص طور پر اس بات کی طرف توجہ کریں اور وہ کیا ہے یہ تفکر 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 کنٹیمبلیشن ریفلیکٹ کرو غور کرو فکر کرو بہت امپورٹنٹ ہے پروردگار انسان کی عقل انٹیلیکٹ اس کو سسپنڈ ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا یہ انسان کی عقل کی بھی توہین ہے انسان کی انسانیت کی بھی توہین ہے اور میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ یاد رکھئے گا کہ عدیان میں صرف ایک دین ہے اسلام اور اسلام میں فقط ایک مکتب ہے مکتب اہلِ بیت جو عقل کی حجیت کا قائل ہے کہ عقل اپنی جگہ حجت ہے اسی لئے آپ دیکھیں گے ایک اصول دین کے اندر تقلید کو بھی حرام قرار دیا گیا کسی اور کے کہنے پر ماننے کا کیا مطلب ہے جب تم اس دنیا کے اندر موجود ہو تو کسی سے رائے لے سکتے ہو مگر رائے لینے کے بعد کیا تمہیں خدا نے کوئی ذہن دماغ دل سوچنے کے لئے نہیں دیا کیا تم ان نشانیوں کے پر غور نہیں کرتے اب آئیے ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں جو ذاتی طور پر مجھے بہت پسند ہے میں اکثر تفکر کی بحث کو ایکسپلین کرنے کے لئے اس آیت کا سہارا لیتا ہوں ذرا دیکھئے کہ پروردگارِ عالم کس طرح سے ذہنِ انسانی کو اپیل کرتا ہے یہ قرآنِ مجید میں سورہِ بقرہ کی آیت نمبر اکیس ہے اکیس اور بائیس ٹوئنٹی ون این ٹوئنٹی ٹو اب اللہم یتفکر ہو اس کو ذہن میں رکھئے گا کیا انہوں نے فکر نہیں کی کیا انہوں نے غور نہیں کیا کیا یہ تفکر نہیں کرتے یہ آیت ہے نا یا ایوہ الناس اے انسانو سورہِ بقرہ دوسرا سورہ آیت نمبر اکیس اور آیت نمبر بائیس یا ایوہ الناس اے انسانو یہ پہلا موقع ہے ترتیبِ تلاوت کے اعتبار سے کہ جہاں پروردگار نے تمام انسانوں کو مخاطب کیا آپ کو ترتیب اگر ذہن میں ہو ابھی تو آپ ظاہرے کہ مہم مبارکِ رمضان میں ضرور آپ نے پہلے پارے کی تلاوت تو کر ہی لی ہوگی اور اس کو اگر ترجمے کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے تو ابتداہی کے اندر پروردگارِ عالم نے انسانوں کی تین کٹیگریز کر دی ہیں کچھ وہ ہیں جو صاحبِ تقویٰ ہیں کچھ وہ ہیں جو پوری طریقے سے کفر میں آلودہ ہیں تیسرے منافق ہیں اور پھر پروردگار لوگوں کو دعوت دیتا ہے یا ایوہ الناس سن لیا اتنا تم نے یہ تین کٹیگریز ہیں عبدو عبادت کرو ربکم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا جس نے تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا شاید کہ تم متقی بن جاؤ وہ جو پہلی کٹیگری ہے وہ تمہارا objective ہونا چاہیے ہم تم کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا مشاہدہ ہمارا observation ہمارا علم یہ بتاتا ہے کہ تین کٹیگریز ہیں ہم تم کو کس کٹیگری میں دیکھنا چاہتے ہیں متقین کی ان کی those who are cautious about their future جو اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہے جو چاہتے ہیں کہ salvation کو حاصل کریں جب اس کے لئے وہ فکر مند ہیں تو struggle کرتے ہیں ہدایت مل جائے اے دن السرات المستقین صراط اللہ زینہ انہم تالے ہم چاہتے ہیں کہ تم اس کٹیگری میں جاؤ یا ایو الناس اے انسانوں ہو بدو عبادت کرو ربکم کس کی عبادت کرو اپنے رب کی عبادت کرو اللہ زی خلقکم وہ جو تمہارا پالنے والا ہے وہی وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے الگ الگ نہیں ہے جو تمہارا پالنے والا ہے وہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے صرف تم کو نہیں واللہ زینہ من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے یہاں تک دعویٰ ہے ایک حکم ہے عبادت کرو کس کی عبادت کرو اس کی وضاحت ہے ربکم تمہارا رب یہ رب وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا صرف تم کو نہیں تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا یہ دعویٰ ہے ایک حکم ہے عبادت کرو وہ ہے کون اس نے تم کو پیدا کیا تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا یہ کلیم ہے آگے سنیے کیوں پیدا کیا اوبجیکٹف کیا ہے شاید تم متقی بن جاؤ یہاں تک بات آگئی آیت کنٹینیو ہوتی ہے سبسیکوینٹ ورس کے اندر وہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے یہی وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لئے فرش بنایا پیدا کیا اب یہ رب ہونے کو جستفائی کیا جا رہا ہے وہ جس نے پیدا کیا وہ ہی تمہارا رب ہے نا تو جو رب ہے اس نے کیا کیا تمہارے لئے فیسیلیٹیٹ کیسے کیا ہے جعل لکم الارضہ فراشا یہ گھومتی ہوئی زمین تمہارے لئے فرش ہے گھوم رہی ہے یہ تم جانتے ہو مگر یہ گھومتی ہوئی زمین تمہارے لئے فرش ہے یہ ایسے نہیں گھومتی ہے کہ تم اس کے اوپر ٹھہر نہ سکو جعل لکم الارضہ فراشا وہ سماع بنا اسی نے تمہارے لئے آسمان کو چھت بنایا تم نیچے دیکھتے ہو تمہیں فرش نظر آتا ہے تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو تمہیں چھت نظر آتی ہے انزلا من السماع ماءن اسی نے آسمان سے تمہارے لئے پانی کو نازل کیا زمین کو فرش بنایا آسمان کو چھت بنایا آسمان سے پانی کو نازل کیا اور اس کے بعد جب پانی زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے اس نے تمہارے لئے اس زمین سے پھلوں کا رزق فراہم کیا تمہارے لئے تمہارے لئے فلا تجعلو للہ اندادا دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دینا ند ند کہتے ہیں شریک کو اسی کی جمعہ انداد فلا تجعلو للہ اندادا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اسطلاع کے اندر کہتے ہیں یہ جملہ حالیہ ہے جبکہ تم کو پتا ہے درئین حال کہ تم کو پتا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دو تفکر بتائیے اس کے اندر کیسے اسٹیبلش ہوا کہ خدا ایک ہے کیسے اسٹیبلش ہوا کہ خدا ایک ہے یہ جو آخر میں پروردگارِ عالم نے کہا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دو یہ تو حکم ہے اس کے ساتھ یہ جو کلاؤز لگا ہوا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم جانتے ہو یہ تو زبردستی ہے پروردگارِ عالم ہم سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے تم جانتے ہو ہم کیا جانتے ہیں ہم نے خدا کو گن کے تو ایک نہیں ماننا کہ میں آنکھوں سے دیکھ لوں اور کہوں کہ خدا ایک ہے آنکھوں سے نظر آ جائے تو میں اس کو خدا ہی نہیں مانوں گا اگر وہ آنکھوں سے نظر آ جائے تو تو محدود ہو گیا جو محدود ہوتا ہے وہ تو خدا نہیں ہوتا تو میرے جاننے کا کیا سوال ہے کتنی بڑی بات ہے جو پروردگارِ عالم نے اس میں کی ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مد دو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم جانتے ہو یقین جاننی ہے برادرانِ عزیز پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں تو اپنا ایک ارتقائی سفر آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں کہ جب میں تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا جب میں قرآنِ مجید کا مطالعہ کر رہا تھا جن آیتوں نے مجھے روکا ان میں سے یہ آیت دی اس آیت نے مجھے روکا اور میں نے اس کے پر واقعا سوچا کہ یہ بات کیا ہوئے پروردگارِ عالم کیا رہا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مد دو حکم ہے وہ حکم ہے سر آنکھوں پر جب تجھے مان لیا تو تیرا حکم بھی مان لیں گے لیکن یہ جو ساتھ میں ہیں یہ زبردستی ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم کو علم ہے اب علم آنے کے بعد خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار مد دو انصاف سے مجھے بتائیے کہاں سے علم حاصل ہوا ہم کو یہ جو پروردگارِ عالم نے پیچھے بیان کیا ہے اس میں اس بات کا علم کہاں ہے دعویٰ ہے واپس سے آیت کو میرے ساتھ سنیے گا اے انسانوں ہم سب سے خطاب ہے آپ بھی انسان ہیں الحمدللہ میرا خیال ہے کہ میں بھی انسان ہوں تو یا ایوہ انناس انسانوں سے خطاب ہے حکم ہے عبدو عبادت کرو ربکم اپنے رب کی یہ حکم ہے وہ رب کون ہے جس نے تم کو پیدا کیا تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا یہ انفارمیشن ہے اور ایک کلیم ہے کیوں پیدا کیا لَاَلَّكُمْ تَتَّقُمْ شاید تم متقی بن جاؤ یہاں تک اوبجیکٹیب آ گیا سب ٹھیک ہے اگلی آیت کے اندر خدا کہتا ہے وہی وہ ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنایا ٹھیک ہے ہم نے سن لیا ایسا ہی ہوگا مجھے کیا علم ہے انزلہ وہ آسمان کو تمہارے لئے وہ سماعہ بنا تمہارے لئے آسمان کو چھت بنایا صحیح ایسا ہی ہوگا انزلہ من السماع ماءن اس نے آسمان سے تمہارے لئے پانی برسایا ٹھیک ہے پانی برسا زمین کے اندر گیا اور رزق سمرات کا پھلوں کا پرام کر دیا ٹھیک ہے فَلَا تَجْعُلُ لِلَّهِ عَنْدَادَ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مد دو ایک حکم آ گیا سر آنکھوں پر یہ کیا ہے وہ ان تم تعلیم جبکہ تمہیں علم بھی ہے کہاں سے علم ہے ہمارے پاس میرے پاس کون سا علم جو یہاں پر لکھا ہوا ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں سمجھ رہا ہوں لیکن علم کہاں سے اس میں پروردگارِ عالم کس بات کی طرف انسانی ذہن کو متوجہ کر رہا ہے اگر میں آپ کے سامنے کہوں کہ بھائی ممکن ہے کہ ایک خدا ہو جس نے پیدا کر دیا مجھے ایک خدا وہ ہے کہ جس نے دوسروں کو پیدا کر دیا تیسرا خدا ہے جس نے زمین کو فرش بنا دیا چوتھا خدا وہ ہے جس نے آسمان کو چھت بنا دیا پانچوہ خدا وہ ہے جس نے آسمان سے پانی کو نازل کر دیا چھتا خدا وہ ہے جس نے اس پانی کو جذب ہونے کے بعد اس سے زمین میں سے غلہ پھل اگا دیا اور وہ ہمارا رزق بن گیا اس میں پرابلم کیا ہے اس میں کیا مشکل ہے کیوں نہیں ہو سکتا یہ کیوں نہیں ہو سکتا چھے سات آٹھ ستر پچھتر اسی سو دو سو تین سو خدا ہوں ماذا اللہ اور وہ سب الگ الگ یہ کام کر رہے ہوں تو اس میں پرابلم کیا ہے یہ کیوں اتنے اسرار کے ساتھ پروردگار کہہ رہا ہے خبردار اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دینا وَأَن تُم تَعْلَمُونَ جبکہ تمہیں علم بھی ہے تو اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا یہ علم کا جو معاملہ پروردگار عالم نے رکھ دیا اس کو میں اور آپ کیسے سمجھیں گے ہماری بات ہو رہی ہے انسانوں کی بات ہو رہی ہے اور پروردگار کہہ رہا ہے تم کو پتہ ہے تم کو علم ہے سبردستی ہے نہیں پروردگار ہم سے تفکر چاہتا ہے آغاہ محسن کراتی ان کے کتاب ہے مکتب رسول اردو ترجمہ جامع تعلیمات والوں نے چھاپا جن کتابوں کے لئے میں اپنے بزرگان کا بہت زیادہ شکر گزاروں ان کتابوں کے اندر یہ کتاب بھی شامل ہے آغاہ محسن کراتی ابھی بھی حیات ہیں بزرگ ہو چکے ہیں حیات ہیں جناب محسن کراتی یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو مثالوں کے بادشاہ ہیں مثالوں کے ذریعے سے بات کو سمجھانا ان کا فن ہے ان کی بعض مثالیں اتنا دل کو چھو جانے والی مثال ہیں کہ واقعا لطف آتا ہے پڑھنے میں بھی بیان کرنے میں مثلا وہ خدا کی قدرت کو میں اپنے موضوع سے بلکل نہیں ہٹا وہیں پر مجھے جانا ہے ان کی ایک مثال کے ذریعے سے مدد لینی ہے اگر میں فقط چاہوں گا کہ اپنے نوجوان دوستوں کو ان سے انٹروڈیوز کرواؤں اگر وہ نہیں جانتے ان کو مثلا انہوں نے اسی کتاب کے اندر مکتب رسول کے اندر جو اصول دین کے اوپر ان کی بہت اچھی کتاب ہے اس میں ایک جگہ خدا کی قدرت کو سمجھانے کے لئے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کالر کا بٹن ہے نا اس کو بند کرنے کے لئے آپ کے انگوٹھے کا کیا رول ہے اگر جاننا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ انگوٹھے کے بغیر ذرا کالر کا بٹن بند تو کریں خدا نے جو آپ کو انگوٹھا دیا ہے اور یہ کالر کا بٹن تو آپ نے خود لگا لیا ہے تو اس انگوٹھے کا کیا رول ہے کالر کا بٹن بند کرنے میں کوئی رول نہیں ہے ہم نے تو فور گرانٹڈ لیا ہوا ہے نہیں ہوگا کوئی رول انہوں نے وہاں پر لکھا ہے کہ ابھی ٹرائے کریں میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی ٹرائے کریں گھر جا کر ٹرائے کریں مگر یہ میں آپ سے ارس کر دوں میں کئی مرتبہ ٹرائے کر چکا ہوں آئے فیل اب آپ ذرا دیکھیں نا یعنی جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ میں اپنے بزرگان کا شکر گزار ہوں تو ٹین ایج کے اندر یہ سارے ڈرامے ہم نے خود بھی کیے کہ پڑھڑنے ہیں اچھا یہ آگئی بات کہ انگ اٹھے کے بغیر کالر کا بٹن بن نہیں ہوا اس کے ذریعے سے آپ نے ان کے ذوق کا اندازہ کیا ان کے ٹیسٹ کا اندازہ کیا آئیے واپس آیت کیا کہہ رہی ہے وہی رب ہے وہی خالق ہے تم کو پیدا کیا پہلے والوں کو زمین کو فرش آسمان کو چھت پانی زمین گلہ تمہارے لئے مد بناو اس کے ساتھ شریک جبکہ تمہیں علم ہے الگ الگ خدا نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے وانتم تعلیمون جبکہ تم کو پتا ہے جی ہاں بالکل صحیح بات ہے کیوں جناب محسن کاراتی ایک مثال دیتے ہیں اس مثال کے ذریعے سے اس بات کو سمجھے نہیں ہو سکتا کہ زمین کو فرش کسی اور خدا نے بنایا آسمان کو چھت کسی اور خدا نے بنایا بارش کسی اور نے نازل کے نہیں ہو سکتا اسی نے کیا کیوں وہ فرماتے ہیں کہ کام کریں جناب محسن کاراتی کی مثال یہاں ڈسپلی کے لئے میں نے رکھی تھی یہاں بھی گئی مثال کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک کام کریں میں اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں کہ چار جنٹلمن آپ ان کو پکن چوز کریں سیلیکٹ کریں اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک کاغذ دے دیں ہر ایک کو ایک ایک پین دے دیں اور ایک کمرے کے چار کونوں میں ان چاروں کو بٹھا دیں ایک کوئی در ایک کوئی در ایک کوئی در اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں چاروں الگ الگ کونوں کے اندر بیٹھیں ہر ایک کے ہاتھ میں کاغذ ہے اور ایک مارکر یا ایک پین آپ ان کو دے دیں اور آپ ان کو یہ کہیں کہ جناب مرغہ مرغہ نہیں بنانا ہے یعنی اصلی والا بھی نہیں بنانا ہے اور کلاس روم والا بھی نہیں بنانا ہے مرغہ نہیں بنانا ہے لیکن آپ کو پتا تو ہے نا کہ مرغہ کیسا ہوتا ہے سب کہیں گے کہ ہاں جانتے ہیں کہ مرغہ کیسا ہوتا ہے کہ بس مرغے کی تصویر بنانا ہے مگر تصویر کیسے بنانا ہے پوری تصویر نہیں بنانا ہے پوری تصویر نہیں بنانا ہے آپ کو بنانا ہے مرگے کا سر آپ کو بنانا ہے مرگے کا پیٹ آپ کو بنانی ہے مرگی کی ایک ٹنگ اور آپ کو بنانی ہے مرگی کی دوسری ٹنگ چاروں بنانے والے چاروں الگ الگ کونے میں یہ بنائیں گے مرگے کا سر یہ بنائے گا مرگے کا پیٹ یہ بنائے گا مرگے کی رائٹ لیک اور یہ بنائے گا مرگے کی لیک لیک الگ الگ کاغذ کے اوپر تصویر ہے اصل وجود بھی نہیں ہے جب یہ لوگ بنا لیں تو پھر اس کے بعد آپ لائیے اور اپنے ہاتھوں سے ان چاروں کو جھوڑنے کی کوشش کریں اس نے مرگے کا سر بنایا اس نے پیٹ اس نے ایک ٹانگ دوسرے نے دوسری ٹانگ آپ اس کو لے لیجی اور اس کے بعد ٹرم کر کے جھوڑنے کی کوشش کیجئے جھوڑ نہیں لگے گا جھوڑ نہیں لگے گا کیوں نہیں لگے گا اس لئے نہیں لگے گا کہ چار الگ الگ بنانے والے ہیں جب چار الگ الگ بنانے والے ہیں تو اس نے سر بنایا ہے اپنے حساب سے اس نے پیٹ بنایا ہے اپنے حساب سے اس نے پیر بنایا ہے اپنے حساب سے اس نے پیر بنایا ہے اپنے حساب سے جب اپنے اپنے حساب سے چار الگ الگ بنانے والے ہوں گے تو ان چاروں کے کام کے اندر نہ کارڈینیشن ہوگا نہ سنکرنائزیشن ہوگا نہ توافق ہوگا نہ ارتباط ہوگا نہ نظم ہوگا نہ ڈسپٹن ہوگا لیکن اگر چاروں ایک ہوں رکھئے کہ اس کو معلوم ہے کہ جیسا سر ہے اس سے مربوط پیٹ کیسا ہونا چاہیے پیر کیسا ہونا چاہیے الگ الگ بنانے والے ہوں گے تو لنگڑا لولا بنے گا اور اگر ایک بنانے والا ہوگا تو منظم بنے گا جو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنے والا ہوگا آپ غور کیجئے کہ پروردگار عالم کیوں اتنی تفصیل بیان کر رہا ہے یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہم کو بھوکی نہ لگتی کہ ہم غزہ کی طرف متوجہ ہوتے کیا عجیب بات ہمیں درمیان میں رکھا بھوک محسوس ہوئی غزہ کی تلاش اگتیوی غزہ اگتا ہوا غلہ ہم کو نظر آ رہا ہے تو ہم آسمان کی طرف متوجہ ہوئے کہ زمین سے کیسے ہوگا آسمان سے برسات نازل ہو رہی ہے تو ہم برسات کی طرف متوجہ ہوئے وہ اندر جائے جذب ہو اور پھر غلہ ہوگے بھوکی نہ لگتی کہ غزہ کی طرف متوجہ ہوتے غزہ کی طرف متوجہ ہوئے ڈائریک زمین سے ہوگا تھا نہیں پروردگار عالم نے اس پوری ایکسرسائز کے ذریعے سے ذہنی تفکر کو بیدار کیا کہ غور کرو زمین آسمان برسات اگر ان سب کے درمیان کارڈینیشن نہ ہوتا تو اندازہ کرو کہ زمین کو کیسے پتا چلا کہ تمہیں غزہ کی ضرورت ہے برستے ہوئے پانی کو کیسے پتا چلا کہ زمین میں جذب ہو کر وہ پیدا کرنا ہے جس سے تمہاری بھوک ختم ہو سکے یا آسمان پر بادل جو سمٹ کر آتے ہیں اور پھر کون ہے کہ جو ان کو نچوڑ کر ان کے پانی کو برسات کی صورت میں زمین میں پھیلا دیتا اگر پروردگار عالم تمہارا خالق نہ ہوتا تو نہ تمہاری بھوک کا اسے علم ہوتا نہ وہ غزہ کا انتظام کرتا خالق ہے اس لیے پیدا کیا رب ہے اس لیے رسک کا انتظام کیا آپ نے غور فرمایا برادرین عزیز کہ یہ پروردگار عالم یہاں پر کہ آپ خدا کی طرف اس کے خالق ہونے کو تفکر کے ذریعے سے ہے اور اس حد تک پہچان لو کہ وہ ہے یہ پہچان لو کہ بس وہ ایک ہے کوڈینیشن نظم ارتباط اس میں تم ایک ایسا کیرکٹر ہو کہ جس کو اس نے ایک محدود اختیار دیا ورنہ جو چیز خدا کو جیسے بنانی تھی اس نے اسی طریقے سے بنائی لیکن اب اس کے بعد تمہیں درمیان میں رکھا گلے سرسب بنا کر ایک مرکزی کردار بنا کر اور خدا یہ چاہتا ہے کہ سب جو مجبور ہو کر کر رہے ہیں تم اپنے اختیار سے کرو اس لیے تم کو کنونس کر رہا ہے اور لم یتفک کرو کیا وہ لوگ اپنے نفسوں میں اپنے دل میں جھانک کر کبھی غور نہیں کرتے اللہ نے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جو کچھ ان کے درمیان ہیں ان سب کو پیدا کیا حق کے ساتھ حق کے لیے جو عربی کا ذوق رکھتے ہیں یہ با بائے مساحبت بھی ہو سکتا ہے اور با لام کے معنی میں تعلیل کے لیے بھی ہو سکتا ہے حق کے ساتھ حق کے لیے دونوں صحیح ہیں دونوں اپنے جگہ بلکل ٹھیک ہیں حق کے ساتھ حق کے لیے یعنی یہ جو انتظام کیا کہ جس میں تم یہ دیکھ رہے زمین آسمان آسمان سے بارش یہ حق کے ساتھ تاکہ تمہارے لیے غور و فکر کا ایک سرمایہ بن سکے جو تمہیں متوجہ کرنے والا ہو اور پھر دوسری بات حق کے لیے یہاں پر پھر حق ہو جائے گا مات قیامت اس کے لیے تاکہ تم یہاں پرفارن کرو اور بالاخر وہاں پر تمہیں اس کا ریزلٹ فراہم کیا جا سکے وَأَجَلِمْ مُسَمَّا بَتْ نیچرل جب یہ وہاں کے لیے میدان سجایا گیا ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اگزیمنیشن ہال تو تب تک آباد ہوگا جب تک اگزیمنر وہاں پر موجود اسٹوڈنٹس کے اگزیم کو چلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے وَأَجَلِمْ مُسَمْ مُسَمَّا اللہ میدان پھر وہ سجائے جائے گا بالکل اسی طریقے سے کہ دنیا examination hall ہے اور جب یہ exam complete تو پھر اس کو demolish کرو قیامت کا پہلا مرالا اور پھر result کی ceremony کے لیے میدان قیامت سجائے جائے گا اور تمہیں وہاں پر provide کر دیا جائے گا تمہیں وہاں پر پیش کر دیا جائے گا وَأَجَلِمْ مُسَنَّا مُسَمَّا وَإِنَّا كَسِيرًا مِنَ النَّاسِ بِاللَّقَائِ رَبِّهِمْ تَقَافِرُونَ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی کثیر تعداد اللہ کی ملاقات کے منکر ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اس بات کو بطور belief یا بطور عقیدہ قبول کریں اس میں دونوں طرح کی افراد ہیں وہ بھی کہ جو خدا ہی کے منکر ہیں جب خدا ہی کو نہیں مانا تو پھر خدا کی ملاقات کو ماننے کا تو کوئی سوال ہی نہیں اور ان میں ایک گروہ وہ ہے کہ جو خدا کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں خدا ہے مگر خدا کے ماننے کے باوجود وہ قیامت کے منکر ہیں کچھ فلسفی ہیں کچھ فلسفہ جاننے کے دعویدار ہیں کچھ فلسفی ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ جو فلسفہ جاننے کے دعویدار ہیں اسطلاع میں ان کو متفلسف کہتے ہیں یعنی وہ کہ جو پوز کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ جیسے کہ ہم بھی کچھ جانتے ہیں میں بہرحال یہ تنزونس کرنے کے موڑ میں بلکل بھی نہیں ہوں لیکن یہ کہ بہرحال انتہائی بے تکا ایک نظریہ لیکن جس چیز کو میں بے تکا کہہ رہا ہوں اگر آپ یوٹیوب کے وجہ سے اب آپ جان سکتے ہیں آپ کو نظر آئے گا ایسے ایسے ایڈوکیٹس آپ کو ملیں گے اور وہ باتیں جو صرف کبھی ہم لوگ کتابوں کے اندر پڑھا کرتے تھے یا ریئرلی سنا کرتے تھے کہ ان پر کبھی ڈیبیٹس ہوتی ہیں نہیں آج تو کھلا مکھلا جو ایتھیزم کے پرچار کرنے والے ہیں وہ اپنی باتوں کو پیش کرتے ہیں خدا کا انکار کرتے ہیں اسی طریقے سے قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں اس میں ایک بہت اچھا تفسرہ ایک صاحب علم نے کیا تھا اور وہ یہ تھا کہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایک بچہ تھا بہت سمجھدار پڑھا لکھا نہیں پڑھا لکھا نہیں چھوٹا سا بچہ تھا پڑھا لکھا تو بھی پڑھانا تھا اس کو آپ نے شاید سنا ہو کسی زمانے میں ایک تقریب ہوتی تھی رسم بسم اللہ اب تو نہیں ہوتی پہلے ہوتی تھی رسم بسم اللہ اسے مولوی صاحب کو بلائے جاتا تھا تو مولوی صاحب کو بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ مولانا ان کی رسم بسم اللہ ہے بچے کی اب بچہ چھوٹا دو سال کا ممکن ہے تین سال کا پوسیبل ہے یعنی چھوٹا اتنا کہ اس کو بسم اللہ بلنا آ گیا تو سیدھی سی بات ہے کہ فارمل ایک سرمنی ہے تو اس میں ہوگا کیا مولانا آئیں گے اور سامنے بچہ بیٹھے گا اس کو پھول کا ہار پہنا دیا جائے گا شری نہیں رکھی ہوگی کھانا وانا رکھا ہوگا اور بچے کو پہلے سے تیاری کرائی جاتی ہے کہ بیٹھا جب مولانا کہیں گے کہ پڑھو بسم اللہ رحمان الرحیم تو پڑھنا بسم اللہ رحمان الرحیم اتنا اس کو آتا ہے یعنی اس کو سکھا دیا جاتا ہے تاکہ اس موقع پر ایک embarrassment نہ ہو جس طرح سے آپ کہہتے ہیں اپٹیچوٹ ٹیسٹ کی تیاری پہلے سے کروائی جاتی ہے تو اسی طرح سے یہ اپٹیچوٹ ٹیسٹ ہے وہ پہلے سے اس کو بسم اللہ کی پریکٹس امہ بھی یاد کروائے بسم اللہ الرحمان الرحیم تو بسم اللہ الرحمان الرحیم باپ بھی کرے بسم اللہ الرحمان الرحیم تو ان کو لے کر آئے محفل سجی بھی تھی مولوی صاحب نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمان الرحیم نہیں پڑھوں گا اچھا ہو سکتا ہے کہ بچہ شائع ہو جس کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا تو مہ باپ کو بھی حیرانی ہے کہ شائع ہوائی تو کوئی نہیں ہے یعنی بلا تکلپ چائے پی جاتا ہے شائع کیسا ادھر ہاتھ مارتا ہے ادھر ہاتھ مارتا ہے جو چاہیے وہ لے لیتا ہے کبھی اس کی گود میں کبھی اس کی گود میں پھدکتا پھرتا ہے تو کوئی شائع ہوائی تو کچھ نہیں ہے دو سال کا تین سال کا ہے لیکن ہر چیز پر ہاتھ مارتا ہے پڑھو پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمان الرحیم تین مرتب بسم بیٹا کیا وہ بھول گئے کہا بھولا بھولا کچھ نہیں کہا پھر کیوں نہیں پڑھ کہ یہ مولوی صاحب ہے نا چھوڑیں گے نہیں آج پڑھوا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کل پڑھوایں گے الحمدللہ رب العالمین پھر اس کے بعد آج اگر بسم اللہ پڑھوں گا تو ونناس تک پڑھنا پڑھے گا لہذا آج ہی نہیں پڑھنا چاہتا کہ نہ بسم اللہ پڑھوں نہ اگلے سبق کی نوبتہ ہے تو وہ بہت اچھی بات کا کرتے تھے کہ ایسے جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ قیامت کا انکار کیوں کرتے ہیں کہ جب قیامت کو مانیں گے تو جنت بھی ماننے پڑے گی جہنم بھی ماننے پڑے گی پھر پولے سرات کو بھی مانو میزان کو بھی مانو حلال کو بھی مانو حرام کو بھی مانو تو یہ سب کچھ ماننا کیوں ہیں ایسے قیامت میں حساب ہوگا ہم قیامت ہی کو نہیں مانتے کہ ان سب کو ماننے کی نوبتہ یہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں ہنم رمضان کی روزے رکھنے پڑے لیکن یہ ساری سمجھداری دھری کی دھری رہ جاتی ہے یعنی لطیف پیرائے میں تو یہ باتیں ٹھیک ہیں لیکن یہ کہ انصاف کی بات جو مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا یہ فرماتے ہیں لوگ سو رہے ہیں تمہیں لگتا ہے کہ یہ جھاگ رہے ہیں لوگ سو رہے ہیں لوگ سو رہے ہیں جب مرتے ہیں تب جاگتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھلی آنکھوں کے ساتھ جھاگ رہے ہیں مولا کہہ رہا ہے نہیں کھلی آنکھوں کے ساتھ سو رہے ہیں کہ وہ بند آنکھوں کے ساتھ کہ تمہیں لگتا ہے کہ سو گئے اصل میں تو اسی وقت وہ جا گئے ہیں اناسو نیامون لوگ سو رہے ہیں جب مرتے ہیں تب جاگتے ہیں تب بیدار ہوتے ہیں تو انصاف کی بات یہ ہے کہ اب یہ ساری چیزیں کونسیپچول ہیں وہ جو مر گیا وہ واپس آکے بتائے گا پھر تو امتحان کیا رہا برادرین احزیز پھر تو امتحان کیا رہا اگر ایسا ہونے لگے تو پھر تو آپ مطمئن رہیے سارے کے سارے مومن ہو جائیں پھر تو سارے کے سارے مومن ہو جائیں لیکن سارا امتحان اسی بات کا ہے بتایا جائے گا سمجھایا جائے گا تمہارے تفکر کے لئے سامان فکر فرام کیا جائے گا کنکلوجن تمہیں کرنا ہے نتیجہ تمہیں حاصل کرنا ہے ہاں اس کنکلوجن تک تم پہنچ جاؤ اور پھر بھی اگر یہ بہانے بازیاں کرو کہ اگر یہ مانیں گے تو یہ سب کچھ ماننا پڑے گا تو نہ مانو تو پھر اس کے بعد سیدھی سی بات ہے کہ حجت تمام ہو گئی حجت تمام ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتا نہیں تھا ہمیں معلوم تھا اسی لئے آپ دیکھیں گے کربلا کے اندر خود امام حسین نے بھی حجت تمام کی اگر آپ غور کریں نا تو حجت تمام کی ہے امام حسین نے کئی مرتبہ خطبہ دیا آشور کا خطبہ اگر آپ سنیں میں نہیں چاہتا کہ تم بعد میں جہالت کا عذر کرو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کون میرے نام حسین ہے میں علی اور فاطمہ کا بیٹا ہوں میں محمد مصطفیٰ کا نواسہ ہوں میں اور میرا بھائی حسن وہ ہے جس کے لئے میرے نانا نے کہا تھا یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار میں نہیں چاہتا کہ کل تم یہ کہو کہ ہمیں پتا نہیں تھا کہ ہم کس کے مقابلے پر آئے اور سنو مجھ سے سنو اور غور سے سنو ایک باب بتاؤ کیا سبب ہے کہ تم میرے مقابلے پر تلواریں کھینچ کر آگئے جنت میں جانا چاہتے ہو تو کیا جنت کے جوانوں کے سردار کو قتل کر کے جنت مل سکتی آپ اندازہ کیجئے کہ میدان جنگ میں حسین ابن علی کنونس کر رہے ہیں وہ جو کہہ کر چلا تھا کہ میں مقابل معروف کے لئے جا رہا ہوں نہیں ان المنکر کے لئے جا رہا ہوں آپ صرف دیکھئے کہ کس طریقے سے گفتگوری سب چھوڑ دو میرا نصب کیا ہے اس کو بھی چھوڑو میرے انسسٹرز کون ہیں اس کو بھی چھوڑ دو میرے بارے میں رسول اللہ نے کیا کہا ہے چلو اس کو بھی چھوڑ دو یہ بتاؤ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے کہ جس کا بدلہ لینا چاہتے ہو کیا میں نے کسی کو زخمی کیا ہے کہ جس کا قساس لینا چاہتے ہو کیا میں نے کوئی مال لوٹا ہے کہ جس کے لئے تم میرے مقابلے پر تلوارے کھینچ کر آگئے یہ وہ جملے ہیں پھر اس کے بعد سامنے سے جواب آتا ہے آپ یعزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے حسین ابن علی کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہی ایک ریزن رہ گیا نا تمہارے پاس تو بھر ٹھیک ہے اب اگر یہی ریزن ہے تو تلوارے تم بھی چلاو جتنا طاقت کا معاملہ ہمارے پاس ہے ہم بھی اپنے تلوارے کھینچ لیتے ہیں پھر اس کے بعد ٹھیک ہے اب یہ مت کہنا کہ تم نہیں جانتے تھے کہ سامنے کون تھا یہ مت کہنا یہاں تک کہ وہ حسین ابن علی جس نے اکبر کے لاشے پر یہ کہا تھا اے بیٹا علی اکبر تیرے بعد دنیا کی زندگی پر خاک جینے کا کوئی لطف واقع نہیں یہ امام حسین کے جملے ہیں وہ جو یہ جملہ کہہ چکا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اسے واقعا زندگی میں کوئی لذت محسوس ہو رہے کچھ رہے مگر جب شمر خنجر چلانا چاہتا ہے تو اس وقت بھی شمر سے پوچھتے ہیں اے شمر مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ذرا اندازہ کیجئے کہ وہ حسین ابن علی جسے دنیا کی زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ قتل ہونے کے لئے شہادت کے لئے بالکل آماد اور تیار مگر اس موقع پر بھی شمر کو مخاطب کر کے کہا اے شمر تجھے معلوم ہے کہ میں کون کہا کیا میں جانتا ہوں علی اور زہرہ کے بیٹے ہو مصطفیٰ کے نوا سے ہو کہا مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا کہ یزید کے دربار سے ملنے والے انعام کی لالچ میں حسین کہتے ہیں اے شمر اتنا بتا کہ یزید کا انعام زیادہ پیارا ہے یا میرے جد مصطفیٰ کی شفاعت زیادہ پیاری ہے شمر جو جواب دے گا وہ اپنی جگہ میں تو حسین ابن علی سے کہوں مولا آپ کس سے شفاعت کی بات کریں مگر حسین حسین وہ جو آخر تک نمائندگی پروردکار کا حق ادا کرے اس کا نام حسین اے شمر کیا زیادہ عزیز ہے یزید کا انعام یا میرے جد مصطفیٰ کی شفاعت اور جو بے شرمی کا جملہ اس وقت یزید نے کہا ہے وہ یہ شمر نے کہا ہے وہ یہ کہ یزید کے دربار سے ملنے والا ایک درہم اور دینار تیرے جد کی شفاعت سے زیادہ آزم اس کے بعد پھر حسین کچھ نہیں کہتے اپنی پیشانی رکھتے ہیں سجدے میں اور کہتے ہیں اے پروردگار میں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا اب تو اپنے وعدے کو پورا کہ جس کے بعد وہ صدائیں گوننے لگی اللہ قد قتل الحسینو بکربلا اور جناب زینب کبرہ سید سجاد کو بیدار کر بیٹا سنو یہ آوازیں کیسی ہیں اور سجاد نو کے نیزہ پر بابا کا سر دیکھتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکہ یا با عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما مالک ان آسوں کو جناب سیدہ کے رمال میں جگہ عطا فرما بیماروں کو شفاہ عطا فرما حاضرین کی عبادتیں حاضرین کی دعائیں مستجاب فرما مالک جو بے روزگار ہیں انہیں عزت کی روزی عطا فرما جو برسر روزگار ہیں برکت عطا فرما جو بے اولاد ہیں اولاد سالح عطا فرما جو صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرما ازاداری ازاداروں ازاخانوں کی حفاظت فرما پاکستان کو استحکام عطا فرما زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انسار میں شمار فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیو العلیم وتبلینا انکا انتا التواغ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ السلام علیکہ یا وارث موسیٰ قدیم اللہ السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ